اس قربِ الٰہی کا نام ہے ولایت اب اس کے درجات ہیں مختلف اس کا کوئی اکا دکا درجہ نہیں جیسا کہ حضرت کی گوشتگو میں میں نے حضرت شریف کی ایک حدیثِ قدسی آب حضرت کی خدمتِ علیہ میں پڑی تھی وہ پھر قرب کے درجے علاقے میں کوئی کتنا قریب ہے مومن اپنی شان کے مطابق قریب ہے اپنی شان کے مطابق قریب ہے ولیوں کے جو بادشاہ ہیں کتب وہ اپنی نویت سے مطابق قریب ہے جو کتبِ کمال ہے یہ کتبِ مدار ہے وہ اپنی نویت کے ساتھ مطابق قریب ہے پھر شعبی اپنی نویت سے مطابق قریب ہے شعبہ میں جو جلیل قدرس شعبہ ہیں وہ اپنی شان کے مطابق قریب ہیں جو نبی ہیں وہ اپنی شان کے مطابق قریب ہیں اس حدیثِ قدسی کا مضمون میں نے آپ کے ساتھ میں رکھا تھا کہ جو بندہ ہے لَا يَزَالُو عَبْدِي مِتَقَرَّبُ إِلَيَّ مَنْدَا نَفْلِ عبادت کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ احببت رو حتیٰ کہ اس کے ساتھ مجھے محبت ہو جاتی ہے آپ سمجھ میں آیا ہے نا یہ کونسا قرب ہے قرب محبت حدیث کونسی ہے حدیث قدسی جس میں سرکار راوی ہے رب متقلب ہے رب کی بات کو سرکار ریپورٹ فرما رہے ہیں اس میں کہا میری مولا کا فرمان ہے بندہ نفلی عبادتیں کرتے کرتے قریب ہوتا رہتا ہے یہ جو درویش لوگ جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں ہر وقت مران و جیت پڑھتے ہیں ہر وقت ورد و وظاہب پڑھتے ہیں ہر وقت وضو میں رینے کی کوشش کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں من کسرت صلاتوہو باللیلے یخسنو بجھوہو بالنار اوکمہ کالا رات کے وقت جس کی عبادت کسیر ہو جائے دن کے وقت اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے وہ راتوں کو فارتو جاگتے ہیں کہا وہ نفلی عبادت کرتے کرتے پھر میرے قریب ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مجھے ان سے پیار ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے یہ محبت کی یہ قرب کی کونسی کی سموئی یہ وہ قرب نہیں کہ ممکن چیزوں کو پیدا کرنے والا قرب نہیں ہے اس کو تو کافر کو بھی حاصل ہے مومن کو بھی حاصل ہے اپنا کو بھی حاصل ہے جب تک وہ قرب اس کو نہیں ملا اس وقت تک تو وہ چیز بارد وجود میں نہیں آسکی یہ قرب قرب محبت ہے ہوتا قریب ہے قریب کا لفظ اسے کیوں دیا یہ نہیں بتا ہے کہ وہ کس کے قریب ہوتا ہے کہ وہ مومن کے مقابلے بھی ولی شمار ہوتا ہے اللہ کے مقابلے بھی ولی شمار ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے موجہ استفادے کے اور مخلوق کے قریب ہوتا ہے بطور افادے کے اس سے آسل کرتا جاتا ہے ان کو تقسیم کرتا ہے ادھر بھی قریب ہوتا ہے ادھر بھی تو پھر چھوٹ پیارومجے اس سے ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں اس کی کنت سماؤلزی یسو بہی میں اس کے وہ کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سندSE ابسراہ اللزی یبصر بہی اس کی وہ آنک Jul میں خود بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے و لسانہ اللزی یتقلم بہی اس کی وہ زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ باتے کرتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا اس کے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہو جن سے وہ پکڑتا ہے اور رجلہ الَّتِي يَمْشِي عَلِيهَا پھر اس کے وہ پاؤں میں بن جاتا ہو جن پاؤں پر وہ چلتا ہے وَلَئِنْ سَعَلَنِي لَأُوْتِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں یقیناً یقیناً ضرور بزرور سے دیتا ہوں اور وَلَئِنْ اسْتَعَذَنِي لَعِيزَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے بنا مانگے تو میں یقیناً سے بنا دیتا ہوں اس سے اب وہ سارے مسائل جو آلِ سنت کے عقیدے میں شامل ہیں بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں آسانی سیال ہوتے ہیں مثلا کوئی آدمی بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے کہ یا غوث و سکلین میری مدد کرو یہ کہتا ہے دور سے سنتا نہیں حدیث سے قدسی کہتی ہے کہ اگر آپ محبت کی وجہ سے اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کو قریب کر لیتا ہے کہ رب کہتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے جن کو رب کہے وہ میرے کہیں کان ان کے لیے سننے کی کوئی بحث ہے دور ہے یا غریب ہے کہا جا سکتا ہے جب تک تو وہ زندہ تھے اس وقت تک تو سنتے رہے اب تو مٹی میں مٹی ہو گئے کبر یہ کہنا بھی درست ہونا چاہیے کہ اللہ کے کان مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے یہ محمد کا جملہ ہو سکتا ہے تک لے کفر کفر نہ باشد اللہ کے کان تو مٹی میں نہیں مل سکتے تو اللہ کے کانوں نے ہمیشہ سلامت رہنا ہے یہ حدیث ان کی سلامتی کے لیے قاوی دلیل ہے جس کو زندگی میں یہ بات حاصل ہو گئی سمجھو موت کا ذائقہ ہی چکتا ہے اس کے سوا بگڑتا اس کا کچھ نہیں شہادہ کے چپٹر میں قاضی صلی اللہ علیہ وسلم وانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذری کے میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے حکومت میں وہ چند ایک سعابہ ایک ان میں عمر بن جموع ہیں اور ایک سعید ہیں ان دونوں کے وزار اکٹھا بنا ہوا تھا اخت شریف میں کیونکہ اخت شریف میں جب جنگ ہوئی تو ستر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ستر آدمیوں کے لیے قبریں ستر کھوڑنا بڑا مسئلہ تھا کہیں مہینے لگ جاتے اور پھر جو کھوڑنے والے تھے ارے ایک بندہ زخمی تھا راشن کھانے کے لیے نہیں تھا پانی بخدر ضرورت پینے کے لیے نہیں تھا اسبابی زندگی اور وسائل زندگی ان کو آسانی سے مجسر نہیں دے ان کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ لاشیں پڑی رہیں اور کئی مہینے تو قبریں کھوتے رہیں اس لیے سرکار نے حکم فرمایا کہ ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابہ کو دفر کرو یہ بخاری شریف کے مداشت موجود ہے اور کئی کئی جنازے اکٹھے رکھ کے اکٹھے پڑے اس میں ایک روایت ہے کہ قبروں پر سرکار نے جنازہ پڑھا امام شافی اس حدیث کو لے کر کے کہتے ہیں کہ جنازہ ان کا نہیں پڑھا گئے شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہیں جو قبر پڑھتی وہ دعا مانگی تھی جنازہ نہیں پڑھا تھا لیکن امام صبح رحمت اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھے تھے جن کے پڑھے جا سکے پڑھے اور جن کے نہیں پڑھے جا سکے بعد میں پڑھے گئے لیکن ایک ہی وقت میں کئی جنازوں کو اکٹھا رکھے جنازہ پڑھنا اسی حدیث سے سامنے اس میں اختلاف ہے کہ امام کی در زیادہ قریب کون ہونا چاہیے دور کون ہونا چاہیے وہ اختلاف اسی نویت کا ہے کہ زیادہ بہتر کس طرح ہے لیکن یہ کہ جنازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے جس ترطیق سے ملزی رکھا جائے جنازے ہو جاتے ہیں ایک وقت میں کئی باڈی سامنے رکھے ایک کٹھا ہی سامنے جنازہ پڑھ دیا جائے شرط درست ضرورت کے وقت ایک قبر میں کئی لوگوں کو دبنک کر دیا جائے درست تو خیل صلی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت цел 되는 کے فعاوی جنازہ اللہ کا دوری حکومت ہے اس میں ایک پانی کا فلڈ آیا سیلاب آیا جس نے بہت ساری علاقائی سائلوں کی کٹواتی کر لی اور ان کے وزار اس زد میں آگے بار بار انہوں نے خوابوں میں لوگوں کو بتلایا کہ ہماری مزارات یہاں سے نکالو ہماری مزارات تک پانی پہنچ گیا ہے آخر جب وہ قبر ننگی ہونے لگی تو اس حضریں اکھار نہیں پڑھی جب وہ قبر اکھاری تو ایک شہید کا پاؤں دوسرے کی لات سے لگ گیا تو خون اُس وقت چلے لگا اور چھتالیس برس کا زمانہ در میں آنے آئے چھتالیس برس ہو گئے ہیں تو اب جناب خون بے رہا ہے اور مدن سلامت حالت میں ہے کفن بھی ان کے سلامت ہے اور جو ابو دعوود صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبیوں کے جسم جو ہیں یہ زمین پر حرام کر دیئے گئے ہیں اس کے مطلق اسے ماتحد محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کا موجزہ ہے جو چیز موجزے کے دور پر نبی کے لئے ممکن ہوتی ہے کرامت کے دور پر ولی کے لئے ممکن ہوتی ہے چونکہ وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو جسے زندہ کپڑے کو کوئی چھڑے تو کہتا ہے کیوں چھڑتا ہے اگر کٹنے لگے تو اس کو مار کے پرے پھینک دیتا ہے چونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اس لئے وہ خود اپنی عفاظت کرتے ہیں ان کے بدنوں پر کوئی چیر ان کو نہ کٹ اس جگہ کہ سنواللہ صاحب رحمت رہتے ہیں یخرجون من قبورہ ویزہبون من الارد والسماعے والجنت خیسو یہ شاہ خیسو یہ شاہول کہا کہ وہ زمین اپنے اپنی قبروں سے نکلتے ہیں وہ زمین آسمان اور جنت میں جس جس جگہ چاہتے ہیں جاتے ہیں ان کو کوئی امر مانے نہیں ہے وہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور دوستوں کے دشمنوں کو ذلیل و خاندر علاق نکلاتے ہیں سبحانہ اللہ علاق نکلاتے ہیں سبحانہ اللہ علاق نکلاتے ہیں